ایلیکٹرونک میڈیا دا سب تو وڈا مسئلہ یہ ہے کہ اے تھے اکثریت تربیتوں بغیر اجائے لوکان دیئے جنہاں خود ساختہ دانشوری دا مرز لاحق کے اے بیماری ہونا دے موہوں اکثر اجائیاں گلہ میں کڑا دین دیئے جنہاں دا حقیقت یا صحافتی قدرانال دور دور دا کوئی تعلق ہی نہیں ہندا ان سپوائلز پر بہت اچھا کھیلا ہے انگریز میں سمجھتا ہوں اس ملک کو بنانے میں ایم آئی سکس اور سی آئی اے دونوں کا رول تھا اس آدمی کے کم از کم کم از کم سینٹیس بینک اکاؤنٹس ہیں امران کے جس میں سے اکثریت فورن کرنسی اکاؤنٹس ہیں سینٹیس اکاؤنٹس ہیں اس کے اس امران کے جس کو یہ پاگل اور زینی مریض بنا کے دے رہے ہیں سینٹیس اکاؤنٹس ہی آپریٹ کرتا ہے اور ان اکاؤنٹس میں ڈالرز یوروز اور پاؤنٹس کی ٹرانسیکشنز ہیں باہر سے اور یہ کروڑوں اربوں کا کھیل ہے اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں اے ہوئی نہیں بلکہ کدے کدے تا ہزیانی کیفیت دے مارے لنڈے دے تجزیہ کار بسی کڑی وانگر اجائی ہواڑ چھاڑ دے نے کہ چنگا پلا بندہ بھی پریشان ہو جاندہ ہے انرشاد پٹی ہو رانی ویک لو پی سی ہوتل دے ہاشوانی ہو ران دی سیوہ کر دے کر دے اچانک ممتاز تجزیہ کار بن گئے اے انکشاف چونکے اچانک ہویا سی سو اونا وڈے چھوٹے دی تمیز پول کے بد تہزیبی تے بد تمیزی دے نال نال اپنے وڈو ڈے ریاں دے رین سیندہ پتا دے نامی اپنا فرضے این سمجھ لیا تو سی انجم رشید ہو رانال ہون والی بیس وچ دو آن دی تربیت زبان تے خاندانی پچھوکردہ اندادہ چنگی طرح لاسک دے پاکستان آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے غریب تین ملک ہے پاکستان سب سے ایڈکیشن میں نیچے ملک ہے پاکستان میں یہ ہے بھیسے کم مرتی ہے آپ کو آگے بیٹھ گئے اسٹیلین کو بنانے کے لیے بیٹھنے کے لیے لوگ نے کوڑے کھایا آپ کا تعلق کیا جمہوریت سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ازادی کیا ہوتی ہے پاوے انجم رشید ہونالا لکھ نظریاتی اختلاف ہوں دلیل رہیوں نہ دی ہر گل راد کیتی جا سکتی ہے پر جور و یارشاد پٹی ہو رہا ورتیا اجائی گفتگو تے لے جا کم از کم کسے محذب انسان دا وطیرہ نہیں ہو سکتا